بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ ہم فسٹ یئر کے میت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز نمبر 3.1 ہماری جو ہے اس کی کوسٹن کو سالف کر رہے ہیں اور ایکسسائز نمبر 3.1 کے جن کوسٹن کو ہم آج سالف کریں گے وہ ہیں کوسٹن نمبر 12, 13 and 14 سو اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں میڈی سٹوڈنٹس ہمارے پاس کوسٹن نمبر جو 12 ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں ان کے اندر وہ پوچھ رہا ہے کہ میٹرکس ایکس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب یہ اس کوسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے ایکس ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جو کہ اننون ہے جس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک میٹرکس ملٹیپلائی ہو رہی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایکس کو ہم ٹو بائی ٹو میٹرکس کے برابر ایزیوم کر لیں اس کے ایلیمنٹس کو ہم اے بی سی ڈی رکھ لیں پھر ان دونوں میٹرکس کو اپس میں ملٹیپلائی کریں اور پھر یہ دونوں میٹرکس چونکہ ایک دوسرے کے ایکول ہوں گی تو ہم ایکول میٹرکس کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اے بی سی ڈی جو کہ ایکس میٹرکس کے ایلیمنٹس ہوں گے ان کی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے اندر کمبلیکیشن زیادہ ہے کیلکولیشن لینٹی ہو جاتی ہے تھوڑی کمبلیکس ہو جاتی ہے غلطی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم اس طریقے کو ایڈ آؤٹ نہیں کریں گے ہم دوسرا طریقہ جس کو انورس میٹرکس کہتے ہیں اس کے ذریعے ایکس میٹرکس کو معلوم کریں گے سو اپنے سلوشن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ پہلی میٹرکس کو جو ہمیں دی گئی ہے اس کو اے کے برابر ہم نے پٹ کر لیا اور اس میٹرکس کو ہم نے بے کے برابر ایزیوم کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس فائنل شیپ کیا بن گئی ایکس ایزیٹیز آ گیا اور اس میٹرکس کو ہم نے اے کے برابر رکھا تھا یہاں پر اے لکھ دیا یہ ایکول کا سائن ایزیٹیز آ گیا اور اس میٹرکس کو ہم نے بے کے برابر پٹ کیا تھا یہاں پر بی لکھ دیا لیکن یہاں پر ہم نے معلوم کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایکس کو معلوم کرنا ہے تو یہاں سے اے کو ہمیں ریموف کرنا پڑے گا جو کہ ایک میٹرکس ہے میڈیا سٹوڈنٹس اب یہاں پر ایک فارمولا ہمارے کام آئے گا یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے کسی بھی میٹکس کو اگر اس کے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آنسر ہمیں آئیڈینٹی میٹکس کی صورت میں ملتا ہے اور آئیڈینٹی میٹکس ہمیشہ ون کے برابر ہوتی ہے یعنی اس اے کو اگر ہم اے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو اے انٹو اے انورس ون کے برابر ہو جائے گا یہاں پر صرف ایکس رہ جائے گا لیکن ہمیں دونوں سائیڈوں پہ ہی اے انورس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اب یہاں پر اے کے رائیڈ سائیڈ پہ اے انورس ہوگا تو رائیڈس ایکل سائن کے جو رائیڈ سائیڈ پہ ہمارے پاس میٹکس ہے اس کے بھی رائیڈ سائیڈ پہ ہی اے انورس لکھیں گے یہ پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اب دیکھیں میں نے اے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا دیکھیں اے یہاں پر موجود اس کے رائیڈ سائیڈ پہ میں نے اے انورس لکھا اسی طریقے سے بھی یہاں پر موجود اس کے رائیڈ سائیڈ پہ میں نے اے انورس لکھا بس آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب مائیڈ سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے اے انٹو اے انورس ون کے برابر ہوتا ہے ون کو جب ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایکس آنسر آئے گا اور یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون بن گئی اب ہمیں اے انورس کو معلوم کرنا ہے اے انورس کو معلوم کرنے کے لیے پہلے ڈیٹرمنٹ آف اے معلوم کرنا پڑے گا اے کو آپ ورٹیکل لائن کی صورت کے اندر لکھ دیں اور اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے پرائیمری ڈائیگونل مائنس سیکنڈی ڈائیگونل اب 5 انٹو ون 5 اور مائنس فارمولے کا مائنس 2 کو جب 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو مائنس 4 تو 5 پلس 4 is equal to 9 یہ ڈیٹرمنٹ آف اے کا ہمارے پاس آنسر آ گیا اب ایڈ جوائنٹ آف اے معلوم کرنا ہے ایڈ جوائنٹ آف اے یہ ہمارے پاس اے میٹرکس پرائیمری ڈائیگونل کی ویلیوز کو چینج کر دیں انٹر چینج کر دیں 5 1 تھا میں نے یہاں پر 1 5 کر دیا اور سیکنڈی ڈائیگونل کے سائنس کو چینج کر دیں یہاں پر 2 تھا یہاں پر مائنس 2 آ گیا اور یہاں پر مائنس 2 تھا اور یہاں پر 2 آ گیا یہ ہمارے پاس ایڈ جوائنٹ اے بھی معلوم ہو گیا اب ہم نے اے انورس کو معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 اوور ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ایڈ جوائنٹ آف اے یہ دیکھیں ہمارے پاس 1 اوور اے اے ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے 9 اور اے ڈ جوائنٹ آف اے یہ ویلیو ہم نے یہاں پر لکھ دی اب ہمارے پاس اے انورس کی ویلیو بھی موجود ہمارے پاس بی میٹرکس کی ویلیو بھی موجود اس کو ایکویشن نمبر 1 کے اندر پٹ کر کے سمپلیفائی کر لیں گے تو ہمارے پاس ایکس میٹرکس کے ایلیمنٹس آ جائیں گے اب یہاں پر now put the values in ایکویشن 1 ایکویشن 1 کے اندر values کو put کیا یہ 1 اوور 9 کو باہر لے آئیں گے تاکہ دونوں میٹرکس کے ملٹیپلیکیشن کا عمل ہم کر سکیں اب ان دونوں میٹرکس کے ملٹیپلیکیشن کا عمل ہوا تو ہمارے پاس مائنس 1 اور پلس 10 اسی طریقے سے باقی ملٹیپلیکیشن کو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں جن سٹوڈنٹس کو ملٹیپلیکیشن کے اندر پرابلم ہے وہ میرے ملٹیپلیکیشن اور میٹرکس والا لیکچر اچھے طریقے سے واج کر لیں انشاءاللہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد مائنس 1 پلس 10 9 2 پلس 25 27 12 پلس 6 18 مائنس 24 پلس 15 یہ مائنس 9 کے ایکول آگیا اس کے بعد 1 اور 9 چونکہ اس میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے which is called سکیلر ملٹیپلیکیشن اس لیے ہم ہر ایلیمنٹ میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں 9 9 کے ساتھ کینسل ہو گیا 1 آگیا ہمارے پاس اور 9 3 27 اور 9 2 2018 اور 9 9 کے ساتھ کینسل ہو گیا مائنس 1 اور 1 کو ملٹیپلائی کیا تو مائنس 1 اور یہ ہمارے پاس A میٹرکس کا جواب آگیا اب اگلے question کی طرف موف کرتے ہیں یعنی اگلے part کی طرف part number second اس کے اندر ہمارے پاس ہے بلکل اسی طریقے سے اس کو solve کرنا ہے اس میٹرکس کو A کے برابر رکھ لیں گے اس کو B کے برابر رکھ لیں گے تو ہمارے پاس جو equation بن جائے گی وہ اس طریقے سے آ جائے گی اس کو A کے برابر رکھا تو A لکھ دیا یہ X ہمارے پاس ایڈیٹیز آگیا اس کے بعد equal کا sign اور اس کی جگہ پر ہم نے B لکھ دیا اس کے بعد دونوں سائیڈوں پہ ہم نے A inverse سے اس کو multiply کر دیا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں x matrix چاہیے یہاں سے ہم نے A کو ختم کرنا ہے multiply کیا تو A inverse A1 کے برابر آ گیا اور X کس کے برابر آ گیا A inverse بھی اب ہم A inverse کو معلوم کریں گے اس کے لئے پہلے determinant of A کو معلوم کیا پھر adjoint of A کو معلوم کیا پھر A inverse کا فارمولا لکھ کے values put کر دی اس کے بعد equation number 1 کے اندر ہم نے values جو تھی A inverse کی اور B کی put کر دی اب دیکھیں x is equal to A inverse ہمارے پاس کیا ہے A inverse کس کے برابر ہے ہمارے پاس 1 over 9 اور matrix 1 minus 2 2 5 یہ یہاں پر لکھ دیا اور B matrix ہمارے پاس کس کے برابر ہے 2 1 5 10 یہاں پر لکھ دیا اب ان دونوں matrix کو آپس میں multiply کر لیں multiply کیا first row کو first column کے ساتھ پھر first row کو second column کے ساتھ پھر second row کو first column کے ساتھ اور second row کو second column کے ساتھ اس کو simplify کریں اب 1 over 9 matrix کے ہر element کے ساتھ multiply ہوگا اور ہمارے پاس یہ final answer آجائے گا x matrix کا جو کہ ہمیں require تھا number جو 13 ہے اس کی طرف move کرتے ہیں question number 13 میں کیا کر رہا ہے find the matrix if یہ ہمیں equation دی گئی ہے یہ پہلی matrix ہے اور یہ matrix ہم نے معلوم کرنا ہے اور یہ برابر ہے اس matrix کے اس کو بھی ہم solve کرنے کے لیے اس کے solution کی در remove کرتے ہیں اب let a ہم نے کیا ہے a b c d کیا آپ میں سے کوئی student guess کر سکتے ہیں کہ ہم نے a matrix کو two by two کیوں رکھا ہے شاب پھلائی ہو سکتی ہیں جب پہلی matrix کے جو number of columns ہیں وہ دوسری matrix کے number of rows کے equal ہوں اس کے کتنے number of columns ہے two اور اس کی کتنی number of rows ہیں two اس لیے ہم نے اس کو two by two رکھا ہے کلیر ہوگی بات اب اس کو move کرتے ہیں next ایک 5A minus C اسی طریقے سے multiplication کا عمل پورا کر لیں اب ہمارے پاس یہ دونوں matrices equal matrices کہلائیں گی اب 5A minus C کو 3 کے برابر پٹ کر لیں گے اس کو equation number 1 کا نام دے دیں گے 5B minus D کو equation is equal to minus 7 اس کو equation number 2 کا نام دے دیں گے and so یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو mention کر دیا here matrices are equal اس کو اس کے برابر رکھ دیا اس کو اس کے برابر رکھ دیا اس کو میں نے اس کے برابر رکھ دیا اور اس کو میں نے اس کے برابر رکھ دیا اب ہم ABCD کی values کو in equations کی مدد سے find out کرتے ہیں پہلی اور تیسری equation کو add کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر بھی A موجود یہاں پر C موجود یہاں پر C موجود یعنی دونوں equations میں equation number 1 and 3 کے اندر A and C variables موجود ہیں اس لئے اس کو ہم بڑے easily simplify کر سکتے ہیں دونوں کو ہم نے add کیا minus C plus C کے ساتھ cancel ہو گیا 5A plus 3A 8A is equal to 10 اب A ہمارے پاس کس کے برابر آگیا 5 over 4 کے اب A کو equation number 1 کے اندر put کر دیتے ہیں A کو equation number 1 کے اندر put کیا 5 into 5 over 4 جو A کی value ہے minus C is equal to 3 اور C ہمارے پاس کس کے برابر آگیا 13 over 4 کے برابر آگیا my dear students آپ بچوں کی آسانی کے لیے میں نے ایک step کو perform کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ student یہاں پہ پریشان ہو جائیں تو آپ کو پریشان ہونے کی قطن 5 کو 5 کے ساتھ multiply کیا 25 over 4 minus C is equal to 3 اب C کو right hand side پہ لے آئیں تو minus C plus C میں convert ہو گیا اور 3 ادھر یا کے minus 3 ہو گیا C کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 25 over 4 minus 3 else him لیا 25 minus 12 is equal to 13 over 4 اور یہی C کی ویلیو ہم نے یہاں پر معلوم کی تھی اب my students ہم equation number 2 and 4 کو معلوم کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں equation میں B and D variables موجود ہیں equation number 2 and 4 کو add کیا تو ہمارے پاس B کی value minus 5 over 8 آگئی اس کو ہم equation number 2 کے اندر put کیا تو ہمارے پاس جو D کی value تھی وہ کس کے برابر آگئی 31 over 8 اب ہمارے پاس A کی value بھی آگئی B کی value بھی آگئی C کی value بھی آگئی اور D کی value بھی آگئی اس کو یہاں پر put کر دیں گے تو ہمارے ہو گئے اب second part کے در move کرتے ہیں question number 13 کے بلکل اسی طریقے سے second part موجود اس کو ہم B کے برابر رکھ لیں اس کو ہم C کے برابر رکھ لیں اور B A is equal to C ہمارے پاس آگیا اور اسی طریقے سے ہم دونوں سائیڈوں پہ inverse لے لیں گے B inverse ہم نے لے لیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ان کو solve کر لیں گے بلکل سیمپل وہی method میری explanation کی میرا حالہ مجھے ضرور نہیں پڑے گی یہ دیکھیں آپ بلکل اس کو easily understand کر لیں گے ہم نے previous question یہ ہم نے question number 1 کے اندر put کر دیا اس یہ ہمارے پاس question number 1 B inverse کو find out کیا اس کے بعد ہم نے C کی value ہمارے پاس یہ موجود اب ان دونوں matrices کو ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد simplify کیا اور ہمارے پاس یہ 1 over 3 چونکہ scalar multiplication کا عمل ہو رہا ہے یہ matrix ہر element کے ساتھ multiply ہو گا اور یہ ہمارے پاس A matrix کا final answer آ گیا اور یہ ہمیں required تھا اس کے بعد ہم question number 14 کی طرح move کرتے ہیں show that یہ ہمارے پاس left hand side ہے اس کو ہم نے right hand side کے برابر proof کرنا ہے R I3 I3 کا مطلب ہوتا ہے identity matrix of order 3 by 3 اس کے برابر ہم نے اس کو proof کرنا ہے تو ہم left hand side پہلے لے لی left hand side ہم نے لے لی ان دونوں matrix کو multiply کریں گے پہلی row پہلا کالم پھر پہلی row دوسرا کالم پھر پہلی row تیسرا کالم پھر دوسری row پہلا کالم پھر دوسری row دوسرا کالم پھر دوسری row تیسرا کالم اسی طریقے سے multiplication کا عمل ہو جائے گا یہ میں نے یہاں پر لکھ لیا اب دیکھیں r cos phi کو جب r cos phi کے ساتھ multiply کیا تو r cos square phi minus 0 کو 0 کے ساتھ multiply کیا minus 0 پھر minus sin phi کو جب minus r sin phi کے ساتھ multiply کیا تو minus r sin square phi plus minus minus plus ہو جائے r sin square phi اسی طریقے سے multiplication کے عمل کو ہم complete کر لیں گے ہم نے multiplication کے عمل کو complete کر لیا اب دیکھیں یہاں پر r موجود r موجود r کو ہم common لے لیں گے تو cos square phi plus sin square phi zero plus zero plus zero zero پھر یہ cancel ہو جائیں گے zero پھر zero اور پھر zero plus r r کے برابر zero plus zero plus zero zero کے برابر اب یہ دونوں رقمے آپس میں cancel ہو جائیں گی اور یہ zero اور یہاں سے r کو ہم one کے برابر یہ فارمولہ یہاں پر میں نے mention بھی کر دیا attend class کے میعت میں آپ نے اس فارمولے کو لازمی طور پر پڑھا ہوگا اس لئے آپ سب اس سے familiar ہوں گے اب جہاں جہاں پر cos کے رفائی اور science کے رفائی ہے وہاں پر one put کر دیں وہاں پر ہم میٹکس آف آرڈر three by three اور یہی ہم نے پروف کر نا تھا میڈے سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور ایکسرسائز نمبر three point one بھی کمپلیٹ ہو گئی اب اچھے بچوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا